فاتحہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين الرسول النبي العمي الحاشم سيدنا وشفيعنا بالقاسم المصار وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهدئين المعصومين المظلومين واللعنة الدائم ترعا وعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم امام العزيز سلام 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 اللہ الرحمن 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 الرحیم سلام سورة مباركة نمد غالباً سورة مباركة کی باسٹمی آیت ہے أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُبْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوء غور تو کرو جواب تو دو کون ہے وہ ذات کہ جب کوئی بھی مزدار اسے آواز دیتا ہے تو وہ اس کی آواز کو سنتا ہے اس کے دکھ درد کو دور کرتا ہے اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں تو میں ایک جملہ عرض کروں کہ اس آیت کو نمازوں کے بعد مجلسوں میں محفلوں میں برابر پڑھتے ہیں اور اس جملے کے توصل سے پروردگار سے حاجتیں طلب کرتے ہیں بیماروں کے لئے شفاہ طلب کرتے ہیں محتاجوں کے لئے ان کی حاجتوں کی طلب کرتے ہیں لیکن کبھی غور فرمایا ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم غور کرو کون ہے وہ ذات کہ جب مومنین تڑپتے ہیں تو پھر وہ ان کی آواز کو سنتا ہے اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کون ہے وہ ذات کہ جب مسلمین دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعا مستجاب فرماتا ہے ، قرآن ہے یہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کی آواز کو سنتا ہے پروردگاہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف کلمہ کوئیوں کی آواز کو سنتا ہے پروردگاہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے صرف مومنین کی آواز کو سنتا ہے امیو جیب المغطار کوئی بھی مزدر ہو اس کی آواز کو سنتا ہے ایسے خدا پر ایمان لانے والوں کے دلوں میں بڑی گنجائش ہوں دی چاہیے ایسے خدا پر ایمان لانے والوں کے ذہن بہت کشادہ ہونے چاہیے اوخو کے نگاہ بہت بلند ہونا چاہیے تنگ نظری اور ایمان میں خدا واسطے کا بیر ہے ایمان کی دولت جہاں آتی ہے دل تاریخ ہوتا ہے تو روشن ہو جاتا ہے دل سخت ہوتا ہے تو نرم ہو جاتا ہے ممکن نہیں ہے کہ ایمان اور قصاوت قلبی جمع ہو جائیں ممکن نہیں ہے کہ ایمان رکھنے والا سنگ دل ہو یا تنگ دل ہو اگر کوئی اپنے دل میں سختی یا تنگی محسوس کرتا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا مومن نہیں ہے جھوم جھوم کے واہ واہ تو کر رہے ہیں اپنے قریبانوں میں مو ڈال کے اپنے دلوں کا جائزہ ملیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس جرم میں ہم خود مبدلہ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود اس جرم میں مبدلہ ہیں کہیں ہمارا دل تاریخ تو نہیں ہے ہمارے دل میں سختی تو نہیں ہے ہمارے رویے میں اخلاقی گراوٹ تو نہیں ہے ایمانی اور اسلامی تہذیب میں دل آزاری نہیں ہے آپ اس جملے کی سزا مجھے دینے کے لیے چاہے دار پر لٹکا دیں چاہے آپ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں چاہے کوئی بھی سزا دیں مگر میں آپ سے بار بار گزارش کروں گا کہ ایمان اور تاریخی قلب ایمان اور سنگدلی ایمان اور تنگدلی یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ایمان کے ساتھ دل آزاری جمع نہیں ہو سکتی اہلِ بیتِ اطھار نے جو تہذیب عطا کی ہے اس تہذیب کو اختیار کیجئے اہلِ بیت کے دشمنوں نے جو تہذیب اختیار کی تھی اس پر بقائم نہ رہیے جو تہذیب اہلِ بیت کے دشمنوں کی ہے وہ آپ کا شعار نہیں ہونا چاہیے ہم اور آپ معمور ہوئے ہیں ہمارا اور آپ کا وظیفہ اور فریضہ یہ ہے کہ ہم اہلِ بیتِ اطھار کے مکتب کو پھیلائیں امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور یہ روایت رسالہِ اعتقادیِ صدوق میں موجود ہے دوسری کتابوں میں موجود ہے اور آنے کے بعد اس نے کہا فرزندِ رسول یا ابن رسول اللہ اے ہمارے آقا اے امامِ وقت آج تو آپ کے چاہنے والوں نے بھرے بازار میں آپ کے دشمنوں کو خوب زلیل و رسوا کیا تو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا سرخ ہو گیا امام کا چہرہ اور آپ نے فرمایا کہ وائحوں پر کیا وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارا بغض بڑھے اور اس کے بعد جو فقرہ فرمایا ہے وہ یہ ہے رحم اللہم رأن احبنا الانناس ولم یبغغنا الیہم خدا اس شخص پر رحمت خاص فرمائے جو ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھائے نہ کہ ہمارا بغض بڑھائے ایک بلند تر صلوات بعدی نہیں میرے آذر عزیز حجت الاسلام والمسلمین وعلانا سلمان نقوی صاحب تشریف فرمائے میں دیکھتا ہوں جب یہ آتے ہیں مجلس کے دوران تو حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اٹھتا نہیں ہے کوئی ایک زمانہ تھا جب کسی کے سر پہ عمامہ ہوتا تھا تو بڑے سے بڑے اس کی جودیاں اٹھانا اپنی فقر سمجھتے تھے اب علماء کی قدر معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے کیا سبب ہے کون سی تہذیب پروان چڑھ رہی ہے من جملہ اس کے جناب مہدی حسن صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ دوران مجلس آپ کھڑے ہو کر اشار نہ پڑھیں دوران مجلس آپ نامناسب نعرے نہ لگائیں آپ اور کریں کہ ممبر پہ کوئی شخص بیٹھا ہے گفتگو کر رہا ہے آنے والے کسی عالم کی گفتگو سننے کے لیے آتے ہیں اس سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں یا خود اس کو سبق پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں جس شخص نے بیس برس پچیس برس دس برس اپنی زندگی وقف کی ہے مولا کی خاطر علم حاصل کیا ہے بجائے اس کے کہ اس سے کچھ سنا جائے استفادہ کیا جائے رہنمائی لی جائے آپ چاہتے ہیں کہ اپنے عقائد اس کو بتائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے میرا خیال یہ ہے غور فرما رہے ہیں کس طرف جا رہی ہے ہماری تحضیم کس رخ پر جا رہے ہیں دنیا اس مدرسہ عزا سے تحضیم کی دولت لے کر جاتی تھی ہر طرح کی تحضیم زبان کی تحضیم شاعری کی تحضیم عدب کی تحضیم خطابت کی تحضیم بیٹھنے کی تحضیم اٹھنے کی تحضیم گفتگو کی تحضیم علماء کا احترام یہ سب دنیا نے ان مجلسوں سے سیکھا اور آج اگر ہمیں ان مجلسوں میں ان چیزوں کی کمی نظر آتی ہے تو جائے افسوس ہے یا نہیں مجھے افسوس ہے کہ کلمات ممبر سے گزارش کرنے پڑ لائے ہیں لیکن جب تک میں کہوں گا نہیں اس وقت تک درد بٹے گا ایک بلند تر صلوات ایک اور صلوات ایک اور صلوات قرآن مجید نے کیا کہا کوئی بھی درد مند جب ککارتا ہے تو خدا اس کی آواز کو سنتا ہے قرآن ہے نا حدیث تو نہیں ہے روایت تو نہیں ہے کسی شاعر کا نعرہ تو نہیں ہے کوئی نعرہ مستانہ تو نہیں ہے قرآن ہے کوئی بھی مسترب الحال جب ککارتا ہے تو خدا اس کی آواز کو سنتا ہے اور اسی نقطہ نظر سے گزشتہ دو شب دعا کے موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے دعا یعنی طلب پروردگار عالم سے ہم کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ہم اس کی بارگاہ میں پہنچے تو کیا طلب کریں ایک طرف تو ہمارے اندر یہ غرور ہے یہ نخوت ہے یہ قبر ہے یہ تکبر ہے یہ استقبار ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور دوسری طرف مانگتے کیا کیا چیزیں ہیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آگے سپر انداز ہو جاتا ہے سپر انداختہ ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی مشکلیں ایسا پریشان ہوتے ہیں کہ بس کوئی دیکھتا رہے پوری زندگی رقص بسمل معلوم ہوتی ہے لیکن گزارش کی تھی کہ سب کچھ مانگیں خدا کی ذات سے لیکن سب سے بڑی چیز جو طلب کرنے کی ہے وہ کیا ہے خود اس کی معرفت اختتام تقریر پر میں نے ایک فقرہ کہا تھا یہ دعا معصومین نے دعلیم فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ دعا میں یہ بھی کہا کرو اللہم عرفنی نفساک فَإِنَّكَ إِنَّمْ تُعَرِّفْنِي نفسك لم عرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فَإِنَّكَ إِنَّمْ تُعَرِّفْنِي رسولک لم عرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فَإِنَّكَ إِنَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَك بَلَلْتُ عَنْ دِينِي بروردگار اپنی معرفت عطا فرما اگر ہمیں دیری معرفت نصیب نہ ہوئی تو تیرے رسول کو کیسے پہچانے گے اور اے معبود ہمیں اپنے رسول کی معرفت عطا فرما اس لیے کہ اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو ہم تیری حجت اور تیرے ولی کو کیسے پہچانیں گے اور اے معبود اگر ہم نے تیری حجت کو اور تیرے ولی کو نہ پہچانا تو بس ہم تو حلاق ہو گئے ترتیب دیکھا آپ نے ترتیب دیکھا آپ نے معرفتِ خدا مقدم ہے معرفتِ رسول پر معرفتِ رسول مقدم ہے معرفتِ نبی و ولی و حجتِ خدا یہ معرفت مقدم ہے ایک اعتبار سے اور ایک اعتبار سے سلسلہ اگر پلٹ جائے تو پھر دوسری طرح ترتیب یہ ہوگی کہ جب تک خدا کے کسی برحق ولی یا کسی برحق حجت کی معرفت حاصل نہ ہوگی رسول کی معرفت حاصل نہیں حاصل اور جب تک رسول تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک خدا تک نہیں پہنچ سکتے اور پھرنایا یہ ترتیب ہے خدا کی معرفت کے بغیر رسول کو نہیں پہچان سکتے رسول کی معرفت کے بغیر حجتِ خدا کو نہیں پہچان سکتے حجتِ خدا کی معرفت کے بغیر رسول کو نہیں پہچان سکتے رسول کی معرفت کے بغیر خدا کو نہیں پہچان سکتے یہ تلازم سمجھے آپ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں یہ معرفتیں اگر یہ فلسفہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے تو اس جملے پہ غور کر لیجئے جس جملے پہ حقیقتاً آپ وجد کرتے ہیں وہاں بھی یہی جملہ ہے میدان غدیر میں بلایت امیر المومنین کا تعارف کراتے وقت پیغمبر نے کیا فرمایا تھا صرف یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں دیکھو میرے بعد یہ تمہارے ولی ہیں دیکھو میرے بعد یہ تمہارے وصیح ہیں یہ نہیں کہا تھا عجیب انداز سے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا جس کا میں آقا ہوں اس کے یہ علی آقا ہیں یعنی یہاں بھی ایک تلازم قائم ہو گیا اگر مجھے آقا مانتے ہو تو علی کو آقا ماننا پڑے گا ایک تلازم قائم ہو گیا اور اگر اب یہ اگر شرطیہ جو ہے نا اگر تم مولا مجھے مانتے ہو تو علی کو بھی مولا تسلیم کرو گے اور اگر مجھ ہی کو نہیں تسلیم کرتے تو علی کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علی تو ان پر حاکم ہیں جن پر رسول حاکم ہیں بزاروں بار کا سنا ہوا جملہ ہے لاکھوں بار کا سنا ہوا جملہ ہے کروروں بار کا بھی سنا ہوا جملہ ہو تو پھر اس میں اس نسبت کو دیکھیں کہ علی حاکم ہوں گے کس پر علی کس کو اپنی ولایت میں لیں گے جملے کا ایک اور رخ علی کس کو اپنے دامن میں سمیٹیں گے جواب دیں کس کو جو رسول کو بحیثیتِ ولی تسلیم کر چکا ہوگا اسی کو علی اپنے دامن میں پناہ دیں گے جس نے رسول ہی کو تسلیم نہ کیا ہوگا علی اسے پناہ نہیں دے سکتے سلامات مہد محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد مرحبا 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 مشاء اللہ مشاء اللہ ملائیت کے معنی سمجھے مرحبا مرحبا بسم اللہ میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا مرحبا میں اپنی ہی مثال دوں میں اگر اس دنیا سے جا رہا ہوں آخری وقت وسیعت لکھ رہا ہوں تو کس کے نام وسیعت لکھوں گا جو مجھے عزیز رکھتا ہوگا جو میری بات کو تسلیم کرتا ہوگا اور جب میں وسیعت لکھوں گا تو کس کے لئے لکھوں گا جو پہلے سے جس کی کفالت مجھ پر ہوگی اس کو میں اس کے سپرد کروں گا جسے میں اپنا وسیع بناوں گا جو میری کفالت میں پہلے سے نہ ہو میں اس کو اپنے وسیع پر اس کا بوجھ اپنے وسیع پر نہیں ڈالوں گا یہ تو میری ہی کفالت میں نہیں ہے اور فرما رہا تو دونوں کے لئے دعوت فکر ہے سب کے لئے دعوت فکر ہے جس نے رسول کو اپنا ولی تسلیم کر لیا ہو اسی کو امیر المؤمنین اپنے دامن میں سمیٹیں گے ایک طرف سے یہ تلازم ہے اور دوسری طرف سے یہ بھی تلازم ہے کہ پھر علی کو وہ شخص علی کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتا امیر المؤمنین کی ولایت کا انکار کر ہی نہیں سکتا جس نے رسول کی ولایت کو تسلیم کر لیا دونوں صورتیں اگر کسی شخص نے رسول کی ولایت کو تسلیم کر لیا ہے تو علی کی ولایت کا انکار نہیں کر سکتا اب ڈیپنڈ کرتی ہے یہ بات کہ کس نے رسول کو کس مرتبے پہ ولی مانا ہے کس نے رسول کو کس مرتبے پہ ولی مانا ہے جائے خیرت ہے جائے تعجب ہے میں صرف ہمدردانہ لہجے میں کامن سنس کو اپیل کرتا ہوں عزیزو دنیا کے کسی بھی مسلمان کے پاس چلے جاؤ کہو کہ تم رسول کو دوست سمجھتے ہو یا آقا تم رسول کو اپنا دوست سمجھتے ہو یا حاکم تم رسول کو اپنا دوست سمجھتے ہو یا سرپرست اگر وہ کہے کہ رسول کی بات کر رہے ہو رسول ہمارے آقا ہیں رسول ہمارے سرپرست ہیں رسول ہمارے حاکم ہیں رسول اللہ کی طرف سے ان کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے تو پھر کہیں پھر رسول کا یہ جملہ اس کے معنی کیا ہوں گے رسول نے فرمایا من کنتو مولا ہو میں جس کا حاکم ہوں علی اس کے حاکم ہے میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہے میں جس کا سرپرست ہوں علی اس کے سرپرست ہیں یہ اپنی اپنی معرفت کی بات ہے جیسا رشتہ رسول سے رکھو گے ویسا ہی علی سے قائم ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ صلوات عرضی محمد وآلہ اللہ 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 محمد وآلہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ یا علی یا علی یا علی ملد اکر بسم اللہ اللہ محمد وآلہ سبحان اللہ کیا کہتے ہیں بہر حال تو بات یہاں چکا گئی اب عزیزوں بات موضوع سے جڑی بھی رہے اور آگے بھی بہتی رہے بنیادی طور پر تو موضوع ہے میرا دعا بنیادی طور پر تو موضوع ہے دعا اب آپ دیکھیں کہ یہ دعا کے کرشمیں کہاں کہاں نظر آتے ہیں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ دعا سب کچھ طلب کریں خدا سے مگر سب سے پہلے معرفت طلب کریں سب سے زیادہ معرفت طلب کریں خدا کی معرفت رسول کی معرفت حجت خدا کی معرفت ولی خدا کی معرفت یہ معرفت خدا سے طلب کریں سارے مسلمانوں سے درد مندانہ طور پر گزارش کر رہا ہوں مناظریں نہ کریں بحث نہ کریں عقلیں تھک چکی مسلح پچھا کے خدا سے پانگیں خدا سے معرفت طلب کریں خدا سے معرفت طلب کریں اور جب خدا سے معرفت طلب کریں گے تو لفظ معرفت بہت عظیم لفظ ہے معرفت مجرد علم سے ذرا مختلف مفہوم رکھتا ہے کسی عزیز نے کسی روز مجھ سے تقاضہ کیا تھا کہ معرفت کے معنی پر کچھ گفتگو کروں میں دیر تک اس پر گفتگو نہیں کروں گا لیکن ایک جملہ عرض کر دیں علم یعنی انفارمیشن لیکن معرفات مثلا کسی شخص کے بارے میں مجھ سے کہا جائے اس کا نام مجھے بتا دیا جائے تو یہ ایک انفارمیشن ہے اور اس کے بارے میں ساری باتیں سمجھا دی جائیں بتا دی جائیں لیکن جب تک میں اسے دیکھوں گا نہیں اس وقت تک وہ چیز رہے گی انفارمیشن لیکن جس وقت میں نے اسے دیکھ لیا ایک جھلک بھی دیکھ لیا تو اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ میں اس انفارمیشن کو کسی دوسرے شخص پہ منطبق کروں جب تک میں نے دیکھا نہیں ہے اس انفارمیشن کو کسی پہ بھی منطبق کر سکتا ہوں نام بھی دو شخصوں کے ایک ہو سکتے ہیں قد و قامت بھی لباس بھی زبان بھی ملنے جلنے کا انداز بھی ظاہری مماثلتیں بہت ہو سکتی ہیں اب اگر میرے پاس صرف انفارمیشن ہے اصل شخص نہیں آیا دوسرا آ گیا اور انفارمیشن تھوڑی دیر کے لیے مطابقت کر گئی اور ہم سمجھ دے رہے کہ اسی کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہوگی یہ ہے علم یہ ہے انفارمیشن لیکن ایک جھلک کہیں دکھا دیا گیا یا اس کی تصویر دے دی گئی اب ممکن نہیں ہے کہ کسی دوسرے شخص پہ میں اپنی انفارمیشن کو منطبق کروں واضح ہے جہاں یہ امکان ہے اشتباہ موضوعی باقی نہ رہے وہ ہے منزل معرفت وہ ہے منزل معرفت ہم جب پروردگار سے معرفت طلب کرتے ہیں معرفت طلب کرتے ہیں تو صرف علم طلب نہیں کرتے انفارمیشن نہیں طلب کر رہے ہیں پروردگار یعنی یہ بڑی عظیم منزل ہے عظیم منزل ہے یہاں سے ہم سیر و سلوک عملی کے دائرے میں قدم رکھ رہے ہیں یہاں سے ہم عرفان و تصوف کے اس دائرے میں قدم رکھ رہے ہیں کہ جہاں آپ نے عرفان کا کلمہ بار بار سنا ہوگا یونیورسٹیز میں علم کا کلمہ سننے میں آتا ہے مدرسوں میں علم کا کلمہ سننے میں آتا ہے فقہ ایک علم ہے کلام ایک علم ہے فلسفہ ایک علم ہے لیکن جب خانقاہ میں پہنچ جائیں گے تو پھر علم کا کلمہ نہیں استعمال ہوتا معرفت کا کلمہ استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ جب تک معرفت نہیں حاصل ہوگی علم میں اشتباہ کا امکان موجود ہے لیکن جب معرفت حاصل ہو جائے تو پھر اشتباہ کا امکان باقی نہیں رہتا ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے ابھی بات واضح نہیں ہوئی ہے جب تک صرف الفاظ کے ذریعے سے پہچنوایا جائے اس وقت تک ہے علم اور جب عقل و منطق اور الفاظ کے ساتھ کشف و شہود کا قدم درمیان میں آ جائے تب ہے وہ معرفت لفظ کو پھر بدلوں جب تک علم ہوگا علم حصولی وہ ہے علم جب علم ہو جائے گا علم حضوری وہ ہے معرفت یعنی جب تک قرآن مجید میں آیت کہے گی صرف بند الفاظ میں اِنَّمَا وَلِيُّكْمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُوتُونَ الزَّكَاةِ وَهُمْ رَاکِعُونَ ابھی ہے علم کی منزل اس لیے کہ گنجائش ہے گنجائش ہے کہ ان الفاظ کو کسی پر بھی جا کر منطبق کر دیا جائے گنجائش ہے لیکن جب پیغمبر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اشارہ کر کے کہیں من کندو مولا ہو فہادا علی مولا یہ علم نہیں معرفت کی منزل آئے اب اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے سلوات پڑھیں محمد وعالی تو خدا سے کیا طلب کرنا ہے؟ معرفت اسی لیے جو عرباب معرفت ہیں دنیا بھول جائے دنیا بھول جائے یہ کلمہ مگر عرباب معرفت نہیں بھولتے عرباب معرفت نہیں بھولتے میں حوالے کے طور پر کہنا نہیں چاہتا تھا مگر کہہ رہا ہوں چونکہ دور تک آواز جا رہی ہے بہت سے حضرات سن رہے ہیں تو ایک حوالہ دے دوں جو حوالہ ایکزسٹ کرتا ہے خانقاہوں میں سماع کی محفلیں ہوتی ہیں یہ بحث خود ہمارے عرفہ و صوفیہ کے درمیان کہ آیا سماع جائز ہے یا جائز نہیں ہے کون کس حد تک جائز سمجھتا ہے میں اس وقت کوئی محاکمہ نہیں کر رہا ہوں میں کوئی محاکمہ نہیں کر رہا ہوں کوئی سماع کو جائز قرار دیتا ہے کوئی جائز قرار نہیں دیتا کوئی اس کے لیے کس شرائط کا قائل ہے کوئی شرائط کا قائل نہیں ہے لیکن شب بھر سماع ہوتا ہے جن خانقاہوں میں آخر میں اس سماع پر ایک لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کیا ہے وہ لفظ اسے کہتے ہیں کیا لفظ ہے قوالی لفظ ہے قوالی لفظ ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میمبر سے کہ قوالی جائز ہے یا جائز نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن خانقاہوں میں قوالی ہوتی ہے یہ لفظ ہے قوال قوال یا قوالی کہاں سے نکلا ہے یہ لفظ معلوم ہے قول سے قول سے مراد کون سا قول ہے معلوم ہے شبھر حمدیہ غزلیں پڑھی جاتی ہیں ناتیہ غزلیں پڑھی جاتی ہیں منقبت کا کلام ہوتا ہے شب بھر شاعری ہوتی ہے مگر جب سہر کا وقت ہوتا ہے اس وقت صرف ایک کلمہ ہوتا ہے من کنتو مولا ہو فہادا علی المولا بس یہی رسول کا قول ہوتا ہے اور اسی پر سماع تمام ہو جاتا ہے تو عرباب معرفت کبھی اس قول کو بھولا نہیں سکتے اگر اس قول کو بھولائیں گے تو کچھ بھی کہلائیں گے اہل معرفت نہیں کہلا سکتے اہل معرفت نہیں کہلا سکتے چونکہ وہ مقام معرفت ہے غدیر میں کہ بھولایا نہیں جا سکتا ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھولا دے ہمیں خدا سے معرفت قلب کرنی ہے ہاں معرفت کا مقدمہ علمی مقدمات ہیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے علم ہے علم طلب کریں بسم اللہ اشرف المخلوقات کی حیثیت سے سب سے زیادہ جو چیز آپ کو طلب کرنی چاہیے وہ کیا ہے علم معرفت اور چیزیں ٹھیک ہے اس کی جتنی حمد ہوتی ہے وہ اتنی طلب کرتا ہے جتنی معرفت ہوتی ہے اتنی طلب کرتا ہے کوئی جا کے گھر مکان کا رونا روتا ہے خدا کے سامنے کوئی بی بی بچوں کے مسائل لے کے بیٹھ جاتا ہے سوچتا نہیں کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہم خدا کے سامنے وہ مشکلات لے کے جا رہے ہیں جو حیوانوں کی مشکلات ہیں لیکن غزہ کا مسئلہ انسان اور حیوان میں مشترک مسئلہ ہے حیوان بھی کھاتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں تو ایسے مسائل کے جو حیوان اور انسان میں مشترک ہیں وہ لے کے خدا کے پاس چلے جاتے ہیں غرف ہمارے ہیں یہ مسئلہ وہ ہیں جنہیں خود اپنی محنت سے اپنے تدبر سے اپنے تفکر سے حل کرو خدا کے پاس جاؤ تو معرفت طلب کرو علم طلب کرو اور جب علم طلب کرو گے تو ہمارے عراب کے مولا آقا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ہے کیا فرمایا ہے کہ کل وعائن یضیق بما یجعل فی الا وعاء العلم ہر برطن ہر ظرف تنگ ہو جاتا ہے جب اس میں کوئی شیٹ ڈالی جاتی ہے کوئی بھی ظرف کوئی بھی برطن اس میں کوئی شیٹ ڈالتے چلے جائیں تو وہ پر ہو جائے گا اس کی ظرفیت ختم ہو جائے گی مگر مولا فرماتے ہیں الا وعاء العلم تنہا ظرف علم وہ ہے کہ یہ کبھی پر نہیں ہوتا یہ کبھی تنگ نہیں ہوتا جتنا علم حاصل کرتے چلے جاؤ گے ظرف علم پھیلتا چلے جائے اور یہ کیا ہے یہ انسان کا نفس ہے یہ انسان کی روح ہے کہ جتنا علم حاصل کرو گے اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا لوگ اپنے بچوں کے بارے میں تربیتیں اطفال کے مسائل میں بہت الجھے رہتے ہیں مولانا بچے سکول جاتے ہیں کانمنٹ میں پڑھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اتنا موٹا اتنا بھاری بستا ہوتا ہے کہ بچوں سے اٹھتا نہیں ہے خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ بچے اتنے سے بچے اتنی سی جان اور اتنا بڑا بوجھ اور بتائیے وہ دن بھر وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ پھر ہم قرآن پڑھنے کیلئے بیٹھال دیں پھر ہم دینیات پڑھنے کیلئے بیٹھال دیں ارے بچے ہیں چھوٹا سا ذہن ہے آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں بچوں میں بے پناہ صلاحیتیں ہوتی ہیں بے پناہ قوت ہوتی ہے انسان کے اندر بے پناہ قوت ہوتی ہے جس قدر اور وہ بھی جسمانی محنت سے تو تھک سکتا ہے انسان مگر علمی ریاضت سے کبھی نہیں تھک سکتا یہ خصوصیت ہے انسان کے اندر علمی ریاضت سے کبھی تھک نہیں سکتا علمی ریاضت میں کمی نہ آئیں علم حاصل کریں علم خدا سے بھی علم طلب کریں اور طلب علم کے وسائل بہت ہیں بہت وسائلیں میں نے کیا عرض کیا تھا کل کی مجلس میں کہ طلب لسان حال سے ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم جہل پسند ہو جائیں اور مسلح پہ بیٹھ کے دعا کریں کہ پروردگار معرفت دے دیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کسب علم کے تمام ذرائع سے بھی وابستہ رہیں توجہ ہے علم حاصل کرنے کے تمام وسائل امکانی ہمارے پاس ہونے چاہیے اور ایک جملہ یاد رکھی گا من جملہ اسباب و وسائل کسب علم ایک یہ مجلس عذابی ہے اس ممبر سے اس مجلس عذاب سے بھی علم حاصل ہوتا ہے بے شک تو سب کہہ رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ انتخاب میں بھی انتخاب میں بھی آپ ہمیشہ احتمام رکھیں یا کوئی طالب علم ممبر پر آئے یا کوئی عالم دین ممبر پر آئے ایسا نہ ہو کہ جسے عربی پڑھنی بھی نہ آتی ہو جسے آیت پڑھنی نہ آتی ہو جسے حدیث پڑھنے کی تمیز نہ ہو جسے آداب اسلامی نہ معلوم ہو آپ ان کے سبرد کر دیں گے ممبر تو آپ کا یہ سب سے پر افتخار اسلامی انسٹیٹیوشن بے اثر ہو کر بے اثر ہو کر رہ جائے گا ممبر کس سے منصوب ہے شہر علم سے منصوب ہے ممبر کس سے منصوب ہے دروازہ شہر علم سے منصوب ہے ممبر اس سے منصوب ہے جو ہمیشہ کہتا رہا سلونی سلونی قبلان تفقدونی پوچھلو ہم سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ تم ہمیں کھو دو اس ممبر کی ایک عزت ہے ایک ناموس ہے ایک عظمت ہے اور اس ممبر سے خدا کی قسام دنیا میں اسلام پر وارد ہونے والے جتنے جرازات ہیں اس ممبر سے ہمیشہ اس کا جواب دیا جاتا رہا اس ممبر کی قدرت و قوت جانتے ہیں اور رسمن ممبر پر آنے والوں کو القاب نہ دیں عزیزو ہو سکتا ہے کہ میرے جملے کچھ گران گزر رہے ہوں خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے علامہ رشید ترابی کو خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے علامہ حافظ کفایت حسین کو خدا عجر کثیر عطا فرمائے علامہ حافظ بشیر صاحب خدا جزائے خیر عطا فرمائے علامہ عظیر حسن زیدی صاحب مرہم کو خدا جنت میں بلند سے بلند تر مقامات عطا فرمائے علامہ سیر علی نقی نقن صاحب طبلہ مرہم کو یہ لوگ وہ تھے جو علامہ پہلے تھے تب ممبر پر آئے جو علامہ ہو ممبر اس کے سپرد کرو یہ معیار نہ رکھو کہ جو بھی ممبر پر بیٹھ جائے اسے علامہ کہہ دو صلوات پڑے محمد یعنی ایک معیار ہونا چاہیے نا جو اولا علامہ ہو ممبر اسے دو یہ نہ کرو کہ کسی کو بھی ممبر دے دیا جب ممبر پر بیٹھ گیا تو علامہ کہہ دیا باضح ہے اب ظاہر ہے یہ گفتگو بھی ممبر ہی سے ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ یہ گفتگو زیر ممبر ہو جائے تو لوگ آسودہ ہو جائیں گے ایک بلند تر صلوات پڑے مجھے اللہ علیہ اللہ محمد وآلہ محمد اللہ صحیحہ تو اب درمیان درمیان میں یہ جملے آتے جا رہے ہیں تو کہتا جا رہا ہوں صحیحہ خفتگو یہ تھی کہ علم حاصل کریں بچوں کو بھی علم دیں خود بھی علم حاصل کریں اور علم حاصل کرنے کے لئے کوئی عمر مقرر نہیں ہے کوئی عمر مقرر نہیں ہے اگر آپ کی عمر گزر چکی اور آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو کم از کم اتنا قرآن پڑھنا آپ پر واجب ہے کیا کہہ رہا ہوں واجب ہے صحیح تلفز کے ساتھ صحیح پرونانسییشن کے ساتھ صحیح ایکسنٹ کے ساتھ اتنا قرآن پڑھنا واجب ہے جتنا نماز میں کم از کم پڑھنا واجب ہے تاکہ نماز تو ہو جائے نماز تو ہو جائے کون سی چیز ہے نماز کیوں ذکر کر رہا ہوں ممبر سے نماز کا آپ کے اور ہمارے حبیب اور حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن عینی الصلاة نماز میرے آنکھوں کی تھندک ہے سنتے ہیں جملہ ماں باپ کے لئے اولاد کو کہا جاتا ہے میرے آنکھوں کی تھندک ہے اولاد ماں باپ کے لئے آنکھوں کی تھندک ہوتی ہے رسول نماز کو فرما رہے ہیں میرے آنکھوں کی تھندک ہے اور فرمایا اور یہ نماز نفس انسانی کو قدورتوں سے اس طرح پاک کرتی ہے کہ حقیقت ولایت سمجھ میں آنے لگتی ہے جنابِ بدر صاحب کے خمسے مجالس میں میں سوچ رہا تھا کہ دولت قدع کہوں لیکن ذہن پہ زور ڈال رہا تھا کہ دولت قدع کہنا میرا ممبر سے مناسب نہیں ہے تو ان کے خمسے مجالس میں میں نے یہ گزارش کی تھی اس طرف اشارہ کیا تھا آپ حضرات کے ازہانِ عالیہ میں ہوگا اب اس جملے کو دوبارہ نہ تقرار کروں گفتگو کو آگے بڑھا دوں کہ نماز جسے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ خود ایک عمل ہے اور عمل سے پہلے ایمان ہوتا ہے اجمالی اور ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو عمل کے بعد حاصل ہوتا ہے یعنی کمالِ ایمان عمل کے بعد حاصل ہوتا ہے ایک ایمان ہے جو مقدمِ عمل ہے اور ایک ایمان ہے جو نتیجہِ عمل ہے دونوں ایمان میں فرق کیا ہے ولایت کا ایمان ہو رسالت کا ایمان ہو توحید کا ایمان ہو کوئی بھی ایمان ہو دونوں میں فرق ہے ایک توحید کا ایمان وہ ہے جو قبلِ عمل ہے ایک توحید پر ایمان وہ پیدا ہوگا جو بعدِ عمل ہوگا ایک رسالت پر یقین وہ ہے جو قبلِ عمل ہے ایک وہ یقین ہوگا جو بعد عمل ہوگا ایک ولایت علی ابن ابی طالب وہ ہے جو قبل عمل ہے ایک وہ ہے جو بعد عمل حاصل ہوگی تم کمال ولایت چاہتے ہو یا ادنا درجے کی ولایت پر قنات کمال چاہیے نا کمال چاہیے تو جتنے وسائل ہوں اخذ ولایت کے ان تمام وسائل کو حاصل کرنا چاہیے تلاوت قرآن وسیلہ معرفت اہل بیت بھی ہے قرآن نہیں پڑھیں گے تو اہل بیت کو پہچانیں گے کہاں سے شعرہ کے اشعار کیا حجت بنیں گے فضائل اہل بیت میں خطبہ کی تقریریں کیا حجت بنیں گی فضائل اہل بیت میں خدا کی آیتیں حجت ہیں فضائل اہل بیت کے بعد خدا کی آیتیں حجت ہیں اہل بیت کے فضائل کے باب میں تو جب تک تلاوت نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کمالات حاصل کیسے ہوں گے کیسے متوجہ ہوں گے آپ قبل عمل اجمالی ایمان ہے بعد عمل کمال ایمان ہے تلاوت سے پہلے کا ایمان تلاوت کے بعد کا ایمان نماز سے پہلے کا ایمان نماز کے بعد کا ایمان روزے سے پہلے کا ایمان روزے کے بعد کا ایمان حج پر جانے سے پہلے کا ایمان حج پر جانے کے بعد کا ایمان مثال دے دوں اب دیکھئے بہت سی باتیں ذہن میں آج آ رہی ہیں اور آج یہاں کی آخری مجلس ہے تو کچھ چیزیں جو ذہن میں آ رہی ہیں میں گزارش کرتا جا رہا ہوں اکبل اندر صلوات پڑھ دیجئے کہ جناب والا حج پر لوگ جانے سے پہلے بہت گھبراتے ہیں عموماً تجربہ ہوگا پتہ نہیں حج پر کیا گزرے گی کیسے عامال ہوں گے سنتے ہیں بہت مشقت ہے حالانکہ اب کوئی ایسی مشقت نہیں ہے لیکن وہ پرانی افواہیں اب تک جاری ہیں یا پرانی خبریں پہلے تھی مشقتیں اب نہیں ہے مشقتیں لیکن اچھے خاصے لوگ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں حج پر جا کے کیا ہوگا ہے نا اور چونکہ فرض ہے اس لئے سوچتے ہیں چلے ہی جائیں لیکن میں نے آج تک جتنے لوگوں سے ملاقات کی چاہے وہ کسی کلاس کے لوگوں سرمایہ دار طبقہ ہو جو عملاً بہت زیادہ دین سے وابستہ نہیں ہوتا یا نظر نہیں آتا دو چیزیں ہیں سوئے زن پر بنیاد نہ رکھیں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دین سے وابستہ نظر آتا ہو مگر حقیقت میں نہ ہو اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نظر نہ آتا ہو مگر وابستہ ہو تو بظاہر بہت سے حضرات نظر نہیں آتے وابستہ لیکن جب حج سے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی حج تمام ہوا بس دست دعا اٹھا کے یہ دعا شروع ہو گئی پروردگار پھر بلانا حج کی زیارت خانِ کعبہ کی زیارت کری پھر بلانا یہ پہلے ایمان اور بعد کے ایمان کا فاصلہ ہے حج سے پہلے صرف حکم کا علم تھا کہ حج پر جانا چاہیے حج کے بعد اب صرف احساس فرض نہیں ہے ایک شوق ہے جو پیدا ہو گیا ایک عشق ہے جو پیدار ہو گیا تو عملا تجربہ کیا آپ نے عمل سے پہلے اور عمل کے بعد اب جتنے کلمہ گو ہیں ولایت کے یہ سب یاد رکھیں کہ جتنے احکام ہیں شریعت کے ان کا پاس و عدب ضروری ہے ان پر عمل ضروری ہے جب تک عمل نہ کریں گے چراغ ولایت کی لوہ تیز نہیں ہو سکتی اور عمل کے ساتھ ساتھ معرفت شرط ہے علم شرط ہے دعا کریں اور معرفت طلب کریں خدا سے جب علم آئے گا علم آئے گا قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے تو خود بخود کچھ چیزیں آپ پڑھیں گے اتنا سا بھی قدم آگے بڑھایا نہ آپ نے تو ادھر سے رحمتوں کی جو بارش ہوگی وہ بے پناہ ہے وہ بے پناہ ہے قدا کی قسم لیکن میں بحیثیت خطیب اپنا تجربہ عرض کروں آج کچھ ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ جیسے بہت اپنایت سے میں گفتگو کروں اکثر ایسا ہوا ہے سوئے سے تو سلامتی علماء ہاتھ تمام مومنین مومنان صلواء اللہ اللہ صلی اللہ محمد 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 اکثر سبحان اللہ آماری آماری جزاکم اللہ جزاکم اللہ اکثر ایسا ہوا ہے میں نے خیال کیا کہ آج مجلس پڑھتی ہے تو اس آیت کو عنوان قرار دے لیتے ہیں آیت کی تلاوت کی ممبر پر آگئے ہیں اور یہ خیال ہوا کہ اس پر ایک مجلس میں گفتگو ہو جائے گی اور اس کے بعد جب ایک مجلس ختم ہوئی تو معلومہ ابھی تو بہت سی بحث اسی آیت میں باقی ہے خیال ہوا کہ ایک مجلس اور اسی آیت پر پڑھ ہی جائے ہیں دوسری مجلس ختم ہوئی معلومہ ابھی تو جیسے کچھ بھی نہیں پڑھا اس آیت میں تو اور بہت سے مطالع ایک آیت سے بھی اگر وہ تمسک ہو جائے انسان تو ادھر سے جو برکت حاصل ہوتی ہے وہ بے پناہ بے پناہ بے پناہ ہر آیت قرآن مجید کی مزامین و معانی کا ایک اُبلتا ہوا کوسر ہے کوسر معانی کا چشمہ ایک آسر ہوتا ہے یہی کیفیت ہے کہ آپ تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیں پروردگار کی طرف سے جو عنایتیں ہوں گی وہ بے پناہ عنایتیں ہوں گی علم حاصل کریں اور جب علم حاصل کریں گے یہی اصلی طلب ہونی چاہیے انسان کی انسان کی یہی اصلی طلب ہونی چاہیے پروردگار کی بارگاہ سے علم حاصل ہو جب علم حاصل ہوگا تو نفس میں قوت پیدا ہوگی نفس میں ایک قوت پیدا ہوگی اور یہ قوت کہاں تک لے جائے گی آپ کو بس اس کا اندازہ کریں خدا سے علم اور معارفت طلب کرتے رہیں اور ایک جملہ یاد رکھیں کہاں تک لے جائے گی آپ کو بس ایک جملہ یہ عرض کروں کہ دنیا و معافیہ کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کے سامنے آپ اپنا سر جھکانے کے لئے مجبور ہوں سوائے خدا کے یا ان بندوں کے جو خدا والے ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی کا سر جھکوانا نہیں چاہتے خود بخود ان کے سامنے سر جھک جاتے ہیں خود بخود جھکتے ہیں اب ایک جملہ ارز کروں کہ علم جب آپ حاصل کریں گے میں نے ارز کیا وسائلِ عغضِ علم بہت ہیں کتاب بھی ہے قلم بھی ہے مجلسِ عذا بھی ہے یہ بھی ہے ایک جملہ خود العلم من افواہ الرجال علم حاصل کرو صاحبانِ علم کی گفتگو سے صاحبانِ علم کی گفتگو سے علماء کی بز میں جا کے بیٹھنا خاموش بیٹھنا اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے علم جب حاصل ہوتا ہے نفس میں تو اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے یہ موضوع ہے بڑا پیچیدہ لیکن میں اس موضوع پر سالِ گزشتہ جنابِ نجم الحسن جعافری صاحب کے ہاں دس روز تک مسلسل گفتگو کرتا رہا اس وقت اس کا خلاصہ گزارش کر رہا ہوں صرف ایک مسئلہ اس میں سے اور اس سے فضائل کے ابواب بھی کھلیں گے انشاءاللہ اور نفس میں ایک قوت بھی پیدا ہوگی کل ایک سوال ہوا کہ صاحب ہم نماز پہتے ہیں تو شیطان وسوسہ کرتا ہے اور زہر کی نماز میں اتنا نہیں ہوتا آسر کی نماز میں اتنا نہیں ہوتا مغرب کی نماز میں اتنا نہیں ہوتا عشاء کی نماز میں اتنا نہیں ہوتا لیکن صبح کی نماز میں قیامت کا وسوسہ ہوتا ہے شیطان ہر طرح کوشش کرتا ہے اچھا شیطان ایک ہی عبادت میں آ کے تھوڑی وسوسہ کرتا ہے شیطان ہر عبادت میں وسوسہ کرتا ہے جیسے نماز کے لئے وسوسہ کرتا ہے ایسے ہی مجلس کے لئے وسوسہ کرتا ہے کہہ دیتا ہے مجلس میں نہ جاؤ کہہ دیتا ہے ذکر نہ سنو کہہ دیتا ہے تلاوت نہ کرو یہ سب عبادتیں جہاں جہاں عبادت کا پہلو ہوگا شیطان کا وسوسہ پیدا ہو جائے گا ہے نا سب طرف کوئی کہیں کسی پر زیادہ عمل ہو جاتا ہے کسی پر کم عمل ہوتا ہے اور یہی نہیں شیطان کبھی یہ بھی کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا مجلس کر لیجئے مگر اس طرح کیجئے اس طرح نہ کیجئے یہ بھی وسوسہ ہے جیسے وہ کہتا ہے قرآن کی تلاوت کیجئے اس طرح نہ کیجئے اس طرح کر لیجئے نماز اس طرح نہ پڑھئے اس طرح پڑھئے کوئی نہ کوئی انحراف پیدا ہو جائے شیطان کامیام ہو گیا ممبر کو علم سے جدا کر دیا شیطان کامیام ہو گیا اور فنو تو شیطان تو ہر جگہ عمل کرتا ہے اس شیطان کا مقابلہ کیسے کیا جائے ہے نا بہت بڑا مسئلہ زندگیوں سے جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ نہیں ہر شخص کے ذہن کا یہ مسئلہ ہوگا اچھا میں ارز کرتا ہوں کیسے علب کیا جائے شیطان پہ کیسے غالب آیا جائے سب سے بڑا مسئلہ ہے طلب علم طلب علم کے بعد نفس میں قوت پیدا ہوتی ہے یہ قوت ظاہر کیسے ہوتی ہے توجہ رکھئے گا میں بہت ہی حقیقتاً یہ فلسفیانہ بحث ہے اور اس بحث کو میں سمیٹھ کر آسان سطح پلا کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں علم کی بحث ایک طرف اپسٹیمولاجی سے جڑی ہوئی ہے یعنی علم العلم یا علم المعرفہ تھیوری آف نالج کو سمجھیں گے آپ نیچر آف نالج کو سمجھیں گے آپ حقیقت علم کیا ہے ماہیت علم کیا ہے علم کیسے حاصل ہوتا ہے یہ ایک داستان ہے نا کاغذ و قلم سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ کیا علم ہے اب مثال ارز کر دوں فرض کی دیں کوئی جغرافیہ کا طالب علم ہے جغرافیہ کی کتاب میں اسے کیا ملتا ہے سمندروں کے نقشے پہاڑوں کی تصویریں درختوں کی تصویریں طبقات الارض کی کچھ تصویریں کچھ اس کا ڈسکرپشن کچھ اس کے اس کا سلسلے میں بیان ہے نا یہی تو ہے اب وہ پڑھ لیا تو آپ کے پاس کیا آ گیا جغرافیہ کا جغرافیہ کا علم اس میں تھا پہاڑ اس میں تھا زمین اس میں تھا سمندر اس میں تھا دریاؤں کا بیان اور اس میں تھا کان کا بیان اس میں زلزلے کا بیان تھا اس میں سنامی کا فلسفہ تھا آپ کہہ رہے ہیں آپ کو مل گیا علم ذرا دیر دقت ہوگی پھر انشاءاللہ محضوظ ہوں گے آپ میں اور مثال ارز کروں ارے بھئی جغرافیہ کی ایک پیڑ بنا ہوا ہے یا ہمالہ ہے فرض کیجئے ہمالے کی تصویر ہے ہمالے کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں انفارمیشن بس یہی تو ہے آپ کسی بچے کو لے کر ہمالہ کے چوٹی پہ چلے دیں بچوں کی عادت ہوتی ہے پوچھنے کی بابا یہ کیا ہے وہ پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہے گا بابا یہ کیا ہے آپ کے یہ علم صحیح ہے جواب اچھا کسی درخ کسی باغ میں چلے گئے اور آپ نے جانے کے بعد عام کے درخ کے نیچے کھڑے ہو گئے اور بچے نے پوچھا بابا یہ کیا ہے آپ نے کہا علم تھوڑی دور اور آگے بڑھے امرود کا درخ تھا اس نے کہا بابا یہ کیا ہے آپ نے کہا علم تو وہ کہیں گا مطلب کیا ہے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا اور آپ کے تمام جوابات غلط ہوں گئے لیکن انہی درختوں کا اسی پہاڑ کا اسی زمین کا اسی دریا کا جب بیان کتاب میں آ گیا اور کتاب سے کسی طالب علم کے ذہن میں منتقل ہوا تو آپ نے اس کو کہا علم توجہ ہے توجہ ورقرار رکھئے گا جب کتاب میں وہی علم آیا اور وہ کتاب سے کسی طالب علم کے ذہن میں منتقل ہوا تو آپ نے کہا یہ علم آئے اور براہ راست جا کے وہ پہاڑ کا معاینہ کر آیا وہ تمام دنیا کی سیر کر آیا لیکن آپ اسے عالم نہیں کہتے غور فرمارے ہاں اس میں فرق کہاں پیدا ہوا وہ کون سی شئے ہے کہ جو خارجی دنیا کی معلومات کو علم کی حیثیت عطا کرتی ہے یہ ایک سوال ہے یا نہیں ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے وہ کون سی شئے ہے کہ جو خارجی دنیا کی معلومات کو علم کا درجہ دے دیتی ہے اب عزیزو یہ سوال کروں کہ وہ جو کتاب لکھی تھی وہ کتاب کس نے لکھی تھی جو غرافیے کی کتاب جس میں ہمالہ کا بیان تھا دریاؤں کا بیان تھا درختوں کا بیان تھا زمین کی ستھوں کا بیان تھا مختلف قسم کی معلومات تھی قرآن عرض کے بارے میں اور فضاء عرضی کے بارے میں یہ کتاب کسی انسان نے لکھی تھی کسی زی روح زی عقل انسان نے لکھی تھی نہ کتاب اس نے بھی جو ابتدان کتاب لکھی تو یہ سب سے پہلے یہ گیا ہوگا تحقیق کرنے کے لئے اس نے بھی ہمالہ کیا سفر کیا ہوگا اس نے بھی درختوں کو جا کر قریب سے مشاہدہ کیا ہوگا اس نے بھی زمین کے متعلق معلومات حاصل کی ہوگی تو معلوم ہوا کہ ایک انسان کا نفس وہ آئینہ ہے کہ جس آئینے سے گزر کر عالم خارجی کے معلومات علم کی حیثیت پا جاتے ہیں مسئلہ دقیق ہے براہِ راست بھی بعض افراد عالم ہو سکتے ہیں ہر شخص عالم نہیں ہو سکتا وہ جو کتاب لکھنے والا تھا جو کتاب لکھنے والا تھا وہ بھی انسان تھا جو پڑھ رہا ہے وہ بھی انسان ہے مگر تفاوت تھا دونوں کے نفوس میں ایک گیا تو وہ علم لے کر واپس آیا دوسرا گیا تو وہ صرف پہاڑ کو پہاڑ ہی سمجھ کر واپس پلٹا تو نفوس کا فرق سمجھے آپ نفسوں کا فرق ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک کوئی انسانی نفس درمیان میں نہ آئے اس وقت تک خارجی دنیا جوہرے علم میں تبدیل نہیں ہو سکتی یعنی پھر بھی انسان کے علم پر کتاب مقدم نہیں ہے کتاب پر انسان مقدم ہے اور اگر یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو پھر اس حدیث کو جو اتفاقاً گزشتا دو شبوں سے میری زبان پر آ رہی ہے بے ساختہ پھر دھو رہا ہوں کہ اب سمجھئے یہ نہ دیکھئے کہ کون لکھتا تھا اور کون نہیں لکھتا تھا کون پڑھتا تھا اور کون نہیں پڑھتا تھا یہ دیکھئے کس نے پورے اعتماد سے کہا انا مدینة العلم والی انوابہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازے ہیں یعنی یہ وہ نفس پاکیزہ ہے کہ جس نفس کے قریب آ کر پوری کائنات کی حقیقت جوہر علم میں تبدیل ہو جاتی ہے صلوات پسے محمد و آدم نفس انسانی نفس بشری نفس مصطفی حقیقت ذات مصطفی پوری کائنات کا ایکس جب قلب مصطفی پہ پڑھتا ہے تو وہ علم بن جاتا ہے آپ سمجھے جب ہم کہتے ہیں کہ مصطفی کو ما کان و ما یکون کا علم تھا مصطفی کو پوری کائنات کا علم تھا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کیسے علم تھا اور وہ علم بھی صرف حصولی علم نہیں تھا حضوری علم تھا صرف انفارمیشن یا علم نہیں تھا معرفت تھی دلیل کیا ہے سبحان اللہ میرات پر بلا کر حدود زمان و مکان کو سمیت کر مصطفی کو عزل سے عبد تک کا علم حضوری عطا کیا گیا تھا مصطفی ہر سیارے کی حقیقت سے واقف تھے ہر سیارے کی حقیقت سے واقف تھے مصطفی بہشت کی حقیقت سے واقف تھے دوزخ کی حقیقت سے واقف تھے مصطفی جانتے تھے کون بہشت میں جائے گا کون بہشت میں نہیں جائے گا اس میں کسی اشتباع کی گنجائش نہ تھی چہرے پہچانتے تھے اور ربط تو دیکھو ربط دیکھو پہچنوایا گیا تھا مصطفیٰ کو اور علم ظاہر ہو رہا تھا مرتضی سے علم عطا کیا گیا تھا بھئی تمام مسلمان کتابوں میں تمام مسلمان محدثین نے روایات معراج لکھی ہیں اور ان میں لکھا ہے کہ پیغمبر کو بہش میں لے جایا گیا پیغمبر کو ادھر سے بھی گزارا گیا جہاں مختلف لوگ مختلف طرح کے عذاب میں مبتلا تھے ہے نا سنی ہوں گی میں یہ روایتیں دہراتا نہیں ہوں عمر سے لیکن کلی فارمولہ گزارش کر رہا ہوں پیغمبر بہش میں گئے بہش کے تمام طبقات سے واقف پیغمبر جہنم میں ہونے والے عذابوں سے واقف دیکھا کس نے پیغمبر نے دکھایا کس نے خدا نے خدا نے دکھایا پیغمبر نے دیکھا مگر یہ علم ظاہر کہاں ہوا جب مرتضی میدان جنگ میں تلوار چلاتے تھے تو دیکھ لیتے تھے کس کی ظلم میں مومن پیدا ہونے والا ہے کس کی ظلم میں کافر پیدا ہونے والا ہے نمر موسیقی یہ مصطفیٰ کا علم حضوری تھا اچھا اب ہم کیا کریں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضرت علی کو معراج ہوئی ہو کوئی روایت نہیں ملتی نہیں ملتی نا روایت یہی ملتی ہے کہ معراج مصطفیٰ کو ہوئی علم مصطفیٰ کو ملا اظہار مرتضی سے ہوا کیسے سوال بس اتنا اظہار کیسے ہوا یا تو مان لو کہ نفس مرتضی اور نفس مصطفیٰ میں اتحاد کا رشتہ ہے اور یا پھر یہ مان لو کہ ہم مبالغہ نہیں کرتے حقیقت ذات مرتضی وہاں تھی موجود اور جو گفتگو ہوئی وہ مرتضی کے لہجے میں ہوئی صلوات پردے محمد و عالم بہرحال یہاں تک آپ کے اظہانِ حالی آئے کہ نفسِ انسانی وہ ہے کہ کائنات کا عقص اس میں آ کر جوہرِ علم میں بدل جاتا ہے اور سب سے باکمال اور مکمل نفس کون ہے نفسِ مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درمیان میں آگئی تھی بھا اصل جو نقطہ آپ کے لئے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ علم حاصل ہوتا ہے ایک تو نفس میں قوت پیدا ہوتی ہے نفس وسعت پذیر ہے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے نفس میں کبھی دنگی پیدا نہیں ہوتی کبھی دنگی پیدا نہیں ہوتی روح کا ذرف حیلتا چلا جاتا ہے تو علم آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ قلم کے وسیلے سے آئے ضروری نہیں ہے کہ کتاب کے وسیلے سے آئے ممکن ہے کہ پروردگار پر آہے راست علم آتا کر دیں اچھا یہ علم ظاہر کیسے ہوتا ہے اظہارِ علم کے لئے بھی ہم نے چند چیزیں مقرر کر رکھی ہیں قلم کاغذ ناسرنگاری شاعری خطابت یہی سمجھتے ہیں لیکن اظہارِ علم حقیقتاً ان چیزوں سے نہیں ہوتا آج کل تو اب پھر میں اگر مثالیں دوں تو لوگ کہیں گے آج اصلاح معاشرہی پر تقریر ہو رہی ہے کہ آج کل ہماری دانشگاہوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پی ایج ڈی کی تھیسس لکھتا کوئی اور ہے پی ایج ڈی کی ڈگری ملتی کسی ہوں کو جب تک معاشرے میں یہ رہے گا معاشرہ اٹھ نہیں سکتا ترقی نہیں ہو سکتی حقیقی بارہ تو اظہارِ علم کتاب سے نہیں ہوتا اظہارِ علم قلم سے نہیں ہوتا صرف اظہارِ علم شاعری سے نہیں ہوتا صرف اظہارِ علم صرف نصر نگاری سے نہیں ہوتا اظہارِ علم صرف خطابت سے نہیں ہوتا اصل چیز جو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہے علم کا اظہار ہوتا ہے انسان کی طلب سے انسان کی طلب سے جس کو جس شیئے کے حسن و خیر کی معرفت ہوگی اس کو اسی شیئے کی طلب ہوگی تو معرفت ظاہر ہوتی ہے طلب سے جس شیئے کے حسن و خیر کی معرفت ہوگی اسی چیز کی طلب بیدار ہوگی کلام تحریر تقریر شاعری یہ سب اظہار طلب کے مختلف اسالیب ہیں اصل شیئے ہے طلب اور طلب کو عربی میں کہتے ہیں ارادہ طلب بھی عربی لفظ ہے ارادہ بھی عربی لفظ ہے طلب اور ارادہ ایک ہی شیئے ہے اصول فقہ میں یہ بحث ہوتی ہے بحث طلب اور ارادہ اب اس بحث کو میں نہیں دہراؤں گا یہاں پر صرف ارز کروں ارادے کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے طلب کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور میں ارز کر رہا ہوں طلب اور ارادہ ایک ہی حقیقت ہے چانتیا ہے چانتیا ہے جسے خدا کی حقیقی معرفت ہوگی اسے خدا کی چاہت ہوگی جسے رسول کی معرفت ہوگی اسے رسول کی چاہت ہوگی جسے علی کی معرفت ہوگی اسے علی کی چاہت ہوگی اگر کہیں علی کی چاہت نہیں ہے تو سمجھو کہ معرفت نہیں آئے واہ واہ تو کہہ رہے ہیں اس کے بعد کا جملہ کہہ رہا ہوں وہ بھی سنیے گا جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ چاہت اس لیے نہیں ہے کہ معرفت نہیں ہے تو تمہارا فریضہ ہے کہ معرفت پہنچاؤ یہ فریضہ نہیں ہے کہ تنز کرو یہ فریضہ نہیں ہے کہ مزاق اڑاؤ یہ فریضہ نہیں ہے کہ دل دکھاؤ جب معلوم ہو جائے کہ معرفت نہیں آئے تم معرفت پہنچاؤ معرفت عطا کرنے کا انداز جابرانہ نہ ہو مشفقانہ ہو محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ ملائم لہجے کے ساتھ متبسم چہرے کے ساتھ مودت کی شراب پہنچانی ہے نفرت کے زرف میں نہیں پہنچائی جا سکتی محبت اور مودت کی شراب نفرت کے پیالوں میں نہیں تقسیم ہو سکتی اسلوب بھی محبت والا ہونا چاہیے اسلوب بھی مودت والا ہونا چاہیے اسلوب انسانی ہونا چاہیے احترام آدمیت کے ساتھ احترام انسانیت کے ساتھ کہو گے آپ ہم ہی کو سمجھا رہے ہیں دوسرے تو نہیں یہ رہایت رکھتے دوسرے تو مکلف ہی نہیں ہیں ہمارے ہی اوپر تکلیف ہے واجب ہم پر ہے ہمیں مکلف بنایا گیا ہے اگر مدعی ہیں کہ ہمارے پاس معرفت ہے تو ہمیں معرفت پہنچانی ہے اور اس طرح پہنچانی ہے جیسے ایک شفیق استاد ایک چھوٹے بچے کو معرفت دیتا ہے عمر کو نہ دیکھیں سنو سال کو نہ دیکھیں قد و قامت کو نہ دیکھیں قد و قامت معرفت کو دیکھیں پھر فیصلہ کریں کہ کیسے ہمیں پیش آنا چاہیے بار پھار تو جس کے پاس معرفت ہوگی وہاں طلب ہوگی طلب یعنی ارادہ ارادہ انسان کا انسان کا ارادہ بہت عظیم شاہ ہے بہت عظیم شاہ ہے انسان کا ارادہ بس اسے سمجھیں اپنے پاس سمجھیں کہ آپ کے پاس کونسی قوت ہے سب سے بڑی سب سے بڑی انرجی آپ کے پاس کونسی ہے آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے علم اور سب سے بڑی قوت نافذہ ہے ارادہ اور ارادے کے مراتب ہیں وہ ارادہ جو کمزور سا ارادہ پیدا ہو اور اپنی طلب پوری نہ کر سکے گم توڑ دے اس کو کہتے ہیں حسرت کہتے نہیں ہیں کہ جناب دل میں حسرت رہ گئی یہ رہ کیوں گئی حسرت رہ اس لیے گئی کہ قوت ارادی کمزور تھی قوت ارادی مضبوط ہوتی تو حسرت حسرت نہ رہ جاتی پلب پوری ہو جاتی یہ جو ماضی میں دم توڑ چکا ہو ارادہ وہ ہے حسرت جو کمزور سا ارادہ سسک سسک کے جی رہا ہو اسے کہتے ہیں آرزو جو ارادہ ماضی میں دم توڑ دے وہ ہے حسرت جو ساتھ ساتھ چل رہا ہو مگر قوی نہ ہو وہ ہے آرزو بڑے بڑھے کہتے ہیں بیٹا ہماری تو آرزو یہ ہے کسی جوان کو زیب نہیں دیتا کہے کہ آرزو رکھتا ہوں جوان کے پاس عزم ہونا چاہیے عزم ارادے کی قوی ترین شکل ہے اور یہ ارادہ یہ آزم حسرت آرزو ارادہ آزم یہی وہ مراتب ہیں جس پار خدا نے اپنے انبیاء کی درجہ بندی کی ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر ان میں سے تین سو تیرہ رسول ان میں سے اولو العازم آزم رکھنے والے یعنی قوی ترین ارادے کی منزل سمجھ میں آرہی ہے عازم اب اسے آپ علم و نفس بھی کہلیں فلسفہ کہلیں کچھ کہلیں مگر خدا کا شکر ہے اس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے کہ میں مطمئن ہوں چاہت سب ہی سمجھ کر اٹھیں گے یہ بحث اولو العازم پیغمبروں کو صرف پانچ ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے پانچ اولو العازم اچھا اب غور کرنا یہاں سے اپنی حقیقت کو پہچانو اور دیکھو وہ سوال جو ان نے کیا تھا کہ شیطان کیسے غالب آتا ہے اور شیطان کیسے مغلوب ہو سکتا ہے شیطان کیا ہے اس کو خدا نے کیا قدرت دی ہے میں سوال کروں شیطان کو قدرت کیا دی ہے خدا نے کوئی اتنے بڑے مجمع میں ایسا ہے جو کہے کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے صبح نکلا پورے خلوص کے ساتھ اور میں نے ظرف وضو میں پانی رکھا اب جو دیکھتا ہوں تو اچانک وہ ظرف وضو غائب میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ شیطان وہ ظرف وضو لے کے چلا گیا تاکہ میں وضو نہ کر پاؤں کوئی تجربہ ہے کسی کا صاحب لوٹا رکھا تھا ہم نے لوٹا ہی غائب ہو گیا ڈھونڈ تھا پھرہ پورے گھر میں ملا ہی نہیں شیطان لے گیا شیطان چاہتا تھا کہ میں وضو نہ کروں تاکہ نماز نہ پڑھ سکوں ہے کسی کا تجربہ نہیں اچھا کوئی کبھی ایسا تجربہ ہوتا کہ میں نے وضو کر لیا لباس پہن لیا عبا قبا امامہ سب پہن لیا یا شیروانی پہن لی اور اس کے بعد گھر سے نکلا اور اندھیرہ تھا اول وقت نماز پڑھنا چاہتا تھا فجر کے وقت اندھیری گلی میں تاریخ راستے میں اچانک میری کلائی پر ایک آہنی پنجہ آیا بالکل لگتا تھا کہ فولات کا پنجہ ہے اور اس میں کانٹیں نکلے ہوئے ہیں اس کی شدت سے اس کی گرفت کی شدت سے میں تقریباً بے ہوش ہو گیا مجھے کوئی ہوش نہ رہا نکلا تھا مسجد کے لیے آنکھ جو کھلی تو میں نے دیکھا میں خانے میں بڑھا شیطان نے مجھے میں خانے پہنچا دیا وہ پنجہ شیطان کا تھا کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ تجربہ نہیں ہوا بالکل نہیں ہوا سبحانہ تو پھر شیطان کرتا کیا ہے خدا نے شیطان کو کیا قوت دے رکھی ہے کونسی قوت ہے شیطان کے پاس ایسی میں ایک لاکھ مثالیں بیان کر سکتا ہوں لیکن دو مثالوں میں آپ کے ذہن میں بات تو عاضح ہو گئی ہوگی شیطان کے پاس کوئی قوت نہیں ہے تصرف کی عالم خارجی میں تصرف کی کوئی قوت نہیں ہے شیطان کے پاس شیطان کے پاس صرف وسوسہ ہے وہ وسوسہ کر سکتا ہے یعنی ایک کمزور سا خیال پیدا کر سکتا ہے اب اے اشرف المخلوقات انسان یہ بتا کہ شیطان کا کمزور سا وسوسہ افضل ہے یا تیرا عزم اور ارادہ وسوسہ سے زیادہ شیطان کچھ نہیں کر سکتا کر ہی نہیں سکتا اسے عالم خارجی میں تصرف کا اختیار نہیں آئے جو کچھ کر سکتا ہے کمزور سا وسوسہ اور وسوسے کے مقابلے میں آپ کے پاس کیا قوت ہے ارادہ عازم دل جگر تھام کے بیٹھئے گا بہت سے فضائل پڑھنا چاہتا تھا مگر اس کے بعد آپ کا ذہن خود کام کرے گا میں نے کہا اولو العازم پیغمبر پانچھ ہیں شیطان کبھی کبھی اولو العازم پیغمبروں کے راستے میں بھی آتا ہے لیکن سرکار ختمی مرتبات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاکیزہ کھرانے سے پیدا ہونے والے امام ان کے اہل بیت وہ ہیں جو جن کا عمل اگر دیکھ لو تو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر مضبوط ارادے اور عزم کے افراد تھے اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال ارز کروں تشنگی رہ گئی میرے دل میں آج بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا نہیں پڑھ سکا اس جملے پر پوری گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں کہ طلب کرو پروردگار سے علم طلب کرو پروردگار سے قوت ارادی یعنی توفیق اور پھر دیکھو تمہاری راہ میں کوئی شیطان حائل نہیں ہو سکتا نہ شیاطین انس میں سے نہ شیاطین جن میں سے کوئی راستے میں حائل نہیں ہو سکتا عازم کے مقابلے میں شیطان نہیں چھہرتا اولو العازم پیغمبر ابراہیم بیٹے کو قربانگاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں شیطان آیا اس کی حمد پڑی آیا اس نے وسوسہ کرنا چاہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو بیٹے کو لے کے جا رہے ہو قربان کرنے کے لئے کیا تھا شیطانی وسوسہ چونکہ جناب ابراہیم اولو العازم پیغمبر تھے ایک مرتبہ ابراہیم نے کہا کہ تُو شیطان ہے دور ہو جا ساری تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں اب میرے سینے میں طاقت نہیں ہے زیادہ دیر گفتگو کی تو میں مختصران عرض کر رہا ہوں اس کے بعد جناب اسماعیل کا نام اولو العازم پیغمبروں میں نہیں ہے نہیں ہے اولو العازم پیغمبروں میں ابراہیم ہیں اسماعیل نہیں ہیں اب وہ اسماعیل کے پاس آیا مگر اسماعیل کے قوت ایرادی ادھر وسوسہ کیا ادھر کہا تُو شیطان ہے دور ہو جا اچھا صرف مرد فخر نہ کریں کہ ہم شیطان پر غالب آ سکتے ہیں حاجرہ کی مثال بھی موجود شیطان اب حاجرہ کے پاس آیا اور کہا کہ ابراہیم کو کیا ہو گیا ہے تمہارے بیٹے کو لے جا رہے ہیں قربان کرنے کے لئے وہ عورتیں وہ عقلیں کہ جو حقیقتا دامن نبوت سے وابستہ ہو جائیں ان پر بھی کبھی شیطان کا وسوسہ کارگر نہیں ہو سکتا اس کی مثال حاجرہ نے قائم کر دی کہ تُو شیطان ہے تُو شیطان ہے بہت سے جملے آپ سنتے رہتے ہیں میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا ہوں میں آگے بڑھ رہا ہوں اور ایک جملے میں طبیعت منقلی ہو جائے گی ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ تمام نبیوں سے افضل ہیں تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات اور جب ہم اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت کردہ معصوم امام وہ بھی سب سے افضل ہیں تو یہ بات اور بھی سمجھ میں نہیں آتی لیکن ایک بات ارز کروں ابراہیم تو اولوالعظم پیغمبر تھے شیطان وہاں آیا اور یہ آج تک ہر حج میں جانے والا انسان دیکھتا ہے وہاں جا کر نشانی بنی ہوئی ہے دیکھ کر آتا ہے یقین ہے سب کو معلوم ہے لیکن یہ بتاؤ اولوالعظم پیغمبر کی راہ میں بھی آ کر وسوسہ کرنے والا شیطان کربلا میں کسی ماں کے پاس نہیں آیا کوئی روایت نہیں تربلا میں کسی جوان کے پاس نہیں آیا حسین معصوم ہے اکبر تو معصوم نہیں ہے عام اسطلاح میں حسین امام وقت ہے قاسم تو معصوم امام وقت ہے قاسم و اکبر و عباس یہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں پھر بھی حر ایک جملہ کہوں اس میں فضائل بھی ہے اور مسائب بھی سوچتے رہنا سوچتے رہنا جب تک حر مکمل دور پر دامن امامت سے وابستہ نہ ہوا تھا شیطان کے چنگل میں تھا جیسے ہی اس نے امامت سے وابستگی کی اب مجال شیطان کی نہیں ہے کہ حر کے راستے میں آ جائے دیکھو شیطان کو کیسے مغلق کرتے ہیں جب فیصلہ کر لیا حر نے کہ ہمیں اب حسین کے ساتھ رہنا ہے اب شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ حر کے راستے میں آ جائے سمجھو امامت سے وابستگی کی قوت کیا ہے سمجھو ولایت سے وابستگی کی قوت کیا ہے سمجھو اہلِ بیت کا کردار کیا ہے اور یہ اولو العظم کیسے اولو العظم ہے حسین کی راہ میں حسین کے اہلِ بیت کی راہ میں کہیں شیطان نظر نہیں آتا کوئی روایت چھوٹی سے چھوٹی روایت یا جھوٹی سے جھوٹی روایت ایسی نہیں یا کوئی کہہ دے کہ شیطان وسوسہ کرتا ہوا نظر آیا ہاں مجسم شیطان آتے تھے آنے والا آیا تھا عباس ہم تمہارے لئے آمان لے کر آئے ہیں حسین کا ساتھ چھوڑ دو مگر کیا جواب دیا حضرت عباس نے دور ہو جاؤ مجھے تیری آمان نہیں چاہیے نہ ہمیں چاہیے نہ ہمارے پھائیوں کو چاہیے عزیزوں پرسوں شب سے جناب زین العابدین کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن آج آج چونکہ شبیح علم پر آمد ہوگی اس لئے تھوڑا سا تذکرہ علمدار کا ہو جائے میری طاقت ساتھ چھوڑ چکی ہے بس اب چند جملے کہوں گا اس سے زیادہ نہیں لیکن جہاں تک آواز جا رہی ہے ایک جملہ یاد رکھنا عزیزوں اس علم کی عظمت بہت زیادہ ہے یہ علم علم عباس تو ہے مگر یہی علم علم حسین ہے یہی علم علم مرتضی ہے یہی علم علم مصطفیٰ ہے یہی علم علم اسلام ہے اس لئے اس کا احترام فرض ہے ہماری جانے چلی جائیں مگر علم سر نگو نہ ہونے پا یہ علم علم اسلام ہے اور اس علم کی ایک فضیلت اور سنتے جاؤ علم کی فضیلت اور یہ تاریخ کی حقیقت ہے قرآن سے تاریخ سے صحیح حدیثوں سے ہر لحاظ سے آپ جا کر تحقیق کر لیں میں کوئی کمزور بات نہیں کہہ رہا ہوں کسی کی دلازاری کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں دل سوزی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں تاریخ کی سچائی گزارش کر رہا ہوں جب تک یہ علم دور پیغمبر میں رہا اس وقت تک اس علم کے زیر سایہ مخلصین مؤمنین بھی رہے منافقین بھی رہے رہے یا بھی نہیں رسول کے بعد علی کے زمانے میں بھی صفین ہو یا جمال یا نہروان مؤمنین مخلصین بھی رہے منافقین بھی نہیں مگر کربلا میں جب یہ علم ابباس کے ہاتھ میں آتا ہے اس علم کے زیر سایہ کوئی کمزور درجے کا ایمان والا بھی نظر نہیں آتا خدا کی قسم و بہتر کی فوج کیا عظیم فوج تھی اس علم کی عظمت کو سمجھو اس علم کو بوسا دو اس علم کا احترام کرو یہ علم علم اسلام ہے اور اس لیے ابباس کے نام سے قیامت تک اٹھتا رہے گا کہ جب ابباس کے ہاتھ میں آیا تھا تو اس کے نیچے اس کے سائے میں جو جماعت تیار ہوئی تھی وہ قیامت تک کے لیے ایک مثالی جماعت تھی اہل ایمان کے لئے ایسا علم عزیزو گفتگو کو ظاہر سی بات ہے جلد تمام کرنا ہے لیکن میں عرض کروں اس علم کو خراج عقیدت ہم کس طرح سے پیش کریں اور سرکار سیدو شہدہ نے علمدار کو خراج عقیدت کس طرح پیش کیا تھا بس آٹھ محرم کو میں یہ روایت پڑھا کرتا ہوں لیکن آج میں پڑھا رہا ہوں چونکہ علم کی شبیح برامت ہوگی کہ روز عاشورہ سرکار سیدو شہدہ نے دو علم سجد ایک حضرت عقیدت کے ہاتھ میں دے دیا اور ایک خیمے کے باہر نصف کر دیا اور اس علم کے سائے میں خود تشریف فرما ہوئے صبح سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا سرکار سیدو شہدہ اسی پرچم کے نیچے تشریف فرما رہتے تھے گھوڑے پر رہتے تھے اپنے ذلجناح پر اپنے فرض پر تشریف فرما رہتے تھے مگر اسی پرچم کے نیچے دیکھ رہے ہو اس کی آزمت جب پوری فوج تمام ہو گئی اور وفادار بھائی آیا آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے پہلے سرکار سیدو شہدہ نے فرمایا بھگی عباس تم تو ہماری فوج کے علم بردار ہو تو جناب عباس نے فرمایا آقا وہ فوج کہاں رہ گئی جس کا میں علم بردار ہوں آقا اگر آپ مجھے مرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے مجھے جن کرنے کا عذن نہیں عطا فرمانا چاہتے تو آقا اتنی درخواست ہے خیمے سے بچوں کی علتش علتش کی آوازیں بلند ہیں مجھے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنے کی اجازت دے دیجئے سرکار سیدو شہدہ نے یہ ترخواست منظور فرما لی قمر بری حاشم خیمے میں تشریف لے گئے اور جناب سکینہ سے کہا بیٹی اب مجھے مشکیز علا کر دے دے مجھے آقا سے اجازت مل گئی ہے بیٹی نے مشکیز علا کر دیا بھتیجی نے مشکیز علا کر دیا اور تمام بچوں نے تمام بی بیوں نے کس انداز سے اب باز کو رخصت کیا ہے بجائے خدو انداز قیامت کا انداز ہے قیامت کا انداز ہے بچے اپنی فہم و فراست کے مطابق کچھ سوچ رہے تھے زینب اپنے علم کی روشنی میں کچھ اور دیکھ رہی اسی لیے زینب نے مخصوص انداز سے رخصت کیا ایک مردبہ بھائی کے شانی پر گوسہ دیا اور ایک جملہ کہا بھائی عباس جاؤ جاؤ ضرور جاؤ مگر میری ایک بات سنتے ہوئے جاؤ میں نے سنا تھا کہ کربلا کے مارکے میں سب شہید ہو جائیں گے اور میرے بازوں میں رسن بنے گی مگر میں ہمیشہ سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوں میں رسن کیسے بن سکتی ہے بھائیہ اب یقین آ گیا کہ میرے بازوں میں رسن بنے گی عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا عباس رفصت ہوئے عباس رفصت ہوئے میدان میں گئے میدان میں گئے سرکار سید شہدہ اسی پرچم کے نیچے بیٹھے ہیں تمام بی بیاں در خیمہ پر ہیں خیمے کا پردہ ہٹا ہٹا کر حسین کا چہرہ دیکھ لیتی ہیں چونکہ سرکار سید شہدہ کا چہرہ گویا آئینہ ہے اور سرکار سید شہدہ کا انداز یہ ہے کہ میدان کربلا میں جب حضرت عباس کسی نشیب میں پہنچتے ہیں پرچم نظر نہیں آتا تو رکاب پر زور ڈال کر امام حسین بلند ہوتے ہیں اور پرچم دیکھ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں مسلسل یہ انداز ہے رکاب پر زور دیکھ کر اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں چہرے پیت میں نان آ جاتا ہے بی بیاں دیکھ کر مطمئن ہیں ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا اور حسین نے رکاب پر زور ڈال کر اٹھ کر ادھر ادھر پورے میدان کا جائزہ لیا جائزہ لے رہے تھے کہ آواز آئی آقا میرا آخری سلام حسین نے ایک مرتبہ کمر پر ہاتھ رکھا اور کہا بھیاہ اور میرے کمر کی تاکت سائلوگای سائلوگای منہ اینہ للاہ اینہ للاہ اور اینہ للاہ موسیقی 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 شبیر چل کے شانِ علمدار دیکھ لو 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 ہنگا میں نظار دانوں میں دلوار دیکھ لو ہنگا میں نظار دانوں میں دلوار دیکھ لو شبیر چل کے شانِ علمدار دیکھ لو شبیر چل کے شانِ علمدار دیکھ لو شبیر چل کے شانِ علمدار دیکھ لو کس یاف سے بُتارتے ہیں شاہِ کربلا عباس آنکھیں کھول کے اقوار دیکھو شبیر جل کے جانے رکھا دیکھو یہ دیل ہوں سکینہ کے رنسانے کو شبیر جل کے جانے رکھا دیکھو حقا میں ندا داندوں میں دلوار دیکھو شبیر جل کے جانے رکھا دیکھو شبیر جل کے جانے رکھا دیکھو 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 دونیا کو سابر سایہ دے والا سکتا رکھا دیکھو